لے اگر جڑی مدد مستورات کرے سن تے کئی بچے کو دے سن ذکر پاک واسطے ہو انہیں کو لے دے سو مہترم مہمان شرافت باز راکڑ صاحب اوپر دے پین انہوں پہلے ایک روبائی میں تو کو سمینا علی سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا علی سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا ہمارے پاس بکشش کا یہی سامان ہے مولا کیا درشاہ نجف کو چھوڑ دیں بس اس جنت کے بدلے میں ہم سعودہ نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا او بسم اللہ اعوذ باللہ امن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ ابتدا ہے کہ رب العالمین قدم قدم تے عجر عظیمتہ فرماوے ہیں بانیان مجلس معاونین اور منتظمین دیے سال دے محنت کریم رب اپنی بھرگاہ اکنس شرف قبولیت کو پہنچا اے ویڑے اے وستیاں آستان تاڑی اور چہرے تا قیامت آباد اور روشن راو ہیں بانیان مجلس دے جو بزرگ مومنین مومنات صغیر قبیر جہان فانی دوں جہان بکارو ٹرگن مولا انہا دیاں کبرانو نوری ولایت اور نوری نبوت للمنور فرما دے دعاوان دی قبولیت واسطے سلوات با آواز بلند پر جن بھائی جانی زیادہ تھے بات شروع کر اسے ایک بڑھرا بندہ باغ لیندہ بیٹا ایک بڑھرا بندہ ایک گزارش ہے جڑے بندہ تسا پچھاں بیٹھے مومن حسین تو آپ کو سلامت رکھے توری بہن بھائی عبادت اللہ حسین توری رسک مالک اضافہ فرماوے تسا جڑے عبادت کی تیائے ہو جا جڑے بندہ پڑھدہ پائے ایشت گھٹ ودھ آن دے بہن وانڈھائے دور دائے جنہ دی مجبور یہ تو بیٹھے رہے ہیں اوڈوک سوک تکلیب بزرگ بندے جڑے کئی جوان ہیں اگو جاہا فرانٹ دھے سارا خالی پہے تسا مہربانی کر کے یا جڑے اوپی سائیڈ نال نال ریلے بیٹھے ہو اے تھوڑی جی جاہا ہمیں چھوڑ دے ہو ہمیں راہ لیلہ نہائیت ہی یعنی اپیلے التماسے گزارشے بیا مومن کو بندہ سکتی نال علوانی سکتا کہ تسا مہمان نہ ملک عارف دے ہو زوار صحب دے نہ تسا کہیں دے ہو تسا جو حسین علیہ مسلام دے تسا اینہ دے پاک ای خاندان گھر دے آج تسا مہمانی ہو تے جڑے اے بندہ انشاءاللہ پڑھ دا پہے میں مزید ہی ولا تو اکو اپیل کرے نہ کہ تھوڑی جی جا راہن دے ہو مہمان زاکر اندر آسن یا جڑے مہمان مسافر آوے اکو دکت محسوس نہ تھی یہ تھا کافی تو زیادہ جہا پائیے تے اے تو سا انشاءاللہ تسا لے نال سنو بھائی ہو رہی گو یہ مجرس تو اکو انشاءاللہ پوری سنویں بسم اللہ بسم اللہ سمبولہ سلامت رکھیں چلو سوڑا محول بن گئے ھیک ہوا بامہ سلامت رکھیں بیری رہندہ بیٹھا چھوٹیان چھوٹیان تم multin صلوے بے بڑھ دکت زیادہ بہر بڑھ دکت زیادہ یہ کڈا جوان تھی سن کڈا پل سن تو کھو سی وہاں کہ جیڑا بیری میں کھان دا وردان یہ میں کنا رہایاں سمجھے میرے گال کو وہاں کہ ڈاڑے اوری رہا گیاں تو میں کھم دا پیا میں رہا ہی وردان میں دوترے پوترے کھم سے آئیے گال سمجھے بڑی لمبی داستان ہے فارسی دی ایف اے چھے یا بی اے چھے وہ بندہ ویسے عام نہ چلو بھائی جان حکوم لیتے وہ بندہ جیڑا نا بادشاہ جیڑا پچھ دا پیا جیڑا پچھ دا پیا وہ بادشاہ وہاں آکے زندہ باد وہ کیا آکے وہاں اپنے وزیر کو آکے جیڑا زندہ باد جیہ کمیہ کھان تو سعور پیڑی رہی وہاں آکے زندہ باد وزیروں کو سعور رہی دے وہاں آکے بادشاہ دیٹری ہار کہیں دا با جوانی اج پھل دے میرا اتھائی پھل پائے سمجھ دے وگال کو بھائی جان والوں بادشاہ کے بڑھرا زندہ باد وہاں بیا ساو گاڑی تے وہاں آکے بادشاہ ہار کہیں دا با سالش ایک دفعہ پھل دے میرا دو دفعہ پھل پائے بادشاہ ٹر دیے پچھے آکے جو زندہ باد خزاروں خزانہ خالی تھی میں گزارش پہ کریں دا کہ ابتدائے مجلے سے ہر سال ماحول بے بنے دھیان تے پڑھ دیا ساہا سے میں ایک عرض کرنے دا مقصہ دے لیکن ابتدائے مجلے سے ماحول میں کوشش کریں دا کہ انشاءاللہ بانی ویسے چونکہ موضوع تو اکو جو میں آج حسین یاد سناوا چاہدہ بسم اللہ چونکہ موضوع بھائی جان میں حسین یاد سناوا چاہدہ تو حسین یاد دا موضوعی ہو جہاں بین الاقوامی موضوع ہے کہ اے شیعہ سے سنی دا امام نہیں جہن دی رگ چٹرانا لے خونج کوئی رتی خن خیرت ودیے حسین دا امام ہے ملکے آئے لری بڑی بہر بازے مولا تو کو سلام مت رکھے وزدے رہو کیا بات ہے سہی بسم اللہ سہی رب العالمین نے بسم اللہ مولا تو کو سلام مت رکھے بسم اللہ سہی دو لفظ سمجھو جی تمہیں ذکر پاک دی اب تدا کرنا چاہنا کہ ایک لفظ جنت بیا لفظ جہنم دنیا دے وے چگارین دی مثال دیکھو نا دنیا دے وے چین دی مثال دیکھو تاں گول دستا جنت دی مثال ہے تے بٹھی جہنم دی مثال ہے سریکی زبان دا میں خطیبہ بھائی جانتے انتہائی ساتھے لفظیں میں گال کو سمجھا ہوا دی کوشش کرنا اللہ اللہ اے جنت کیا دی مثال ہے گول دستے دی تے جہنم بٹھی دی مثال ہے جنت جنہ دی بنی ہے اندے حسنچ روزانہ اضاف ہے تے جہنم جنہ دی بنی ہے اندے شولے ہاروے لے واد میں دین یعنی جنت دی رونک میں دی واد دین تے جہنم دے شولے میں دے واد دین کیوں میں دے واد دین تے اندی تشریح میرے والے دے محترم کارگین انہ دے لفظ آج دہ رہا وان چاہنا او فرمے دے ہوں دیان کے روہ زمین دے ہوتے پیدا تھی وانا لا موالی علی ان ولی اللہ دا قائل جیڑھا بندہ موالی ہے مومن ہے مواحد ہے او فرمے دے ہوں دیان کے او مخدومہ تلقہ انائن دے باغ دا پھولے تے گول دستا جنہ دے اتھو مومن جو ویندیں تے جبریل جنہ تے سجیندہ ویندے پھول جو وز دے ویندیں راؤن کائی وز دیا ویندیں بسم اللہ مل کے حائدری بسم اللہ بھائی جانے اب تدائے مطلے سے پوری محنہ تنال بسم اللہ میں نے وہ کر رہا وز دے رہو بھائی جی میں گول دستا پندہ پہ آونا پہلا پھول آوے تا کچھ سونا دو جھ آوے تا کچھ پانچ آوان ین تا کچھ بارہ آوان ین تا کچھ جے چوڑا آوان ین تا کچھ جی میں جی میں پھول وز دن وے دے اوہیں اوہیں راؤنک وز دیے ویں دی ایس طول تشریف سون ہی تے مٹھی کوئی بندہ نہیں کار سکتا سرائی کی ادا پہ جی میں بابا میرا کار گئے اوہ فرمے دے ہوں دیان جی میں جنات دے پھول مومنن نا بھائی جنات دو وز دی مجھے جہنم دے شو لے کیوں وز دن بٹھی دے شو لے اوہ آ دیان کے والا بٹھی کو دیکھ کہ دشمن اہل بیت کیکیر دا سکا منڈے جے والے بٹھی اچھ منڈوانی مجھے بھا آپ اے وادویں دی رہا دیئے ملکے ہائے دری اب تدائی منڈو میں دے بات جملہ کچھ گزارش کرنے چاہتا کہ جنات مرشد جنات دی بڑی ہے بھائی جان جنات دی بڑی ہے جنات اندھی رونہ کے جزا فائے جہنم جنات دی بڑی ہے اندھے شو لے وے دے ودن دنیا دے وے چھ کڑا ہاں کوئی ہو جہا موقع نہیں آیا کہ اللہ سے یہاں کیا ہوئے کہ آج جہنم کو وسمہ جو جہنم کو بجھا جو اے جہا موقع نہیں آیا ایک لکھ چوی ہزار نبی ہیں ترے سو تینا رسول ہیں رب العالمین نے معصومین دی آمدوتیں جنت کو سجائے یعنی یہ حکم امدہا کہ جنت کو سجا جو ابراہیم آگے جنت کو سجا جو حضرت موسیٰ آگئے لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ڈہانہ آگیا جو جہنم کو بجھا جو اللہ سے جنہیں حکم کتے کرسی اولویات بہتے حکم کتے حکم ہکو کتے کہ جنت کو سجا جو جنت کو سجا جو جنت کو سجا جو جہنم جدہ دی بلیئے بلیئے والا مجھ ہی کہنی میں کیا عرض کرا کہ حضرت آدم علیہ السلام تو گھن تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ہی جتنے نبیوی آئین انہیں دی آمد دو تے گڑھگاری بخشے گھن جنتی سجی گئی ہے مگار جہنم جو میں بلدی پھائی انہیں بلدی رہ گئے شوئب یوبیب دی جھولی وے چاہے مگار جہنم جو میں بلدی پھائی انہیں بلدی رہ گئے عیسیٰ آگوش مادارے چاہے مگار جہنم جو میں بلدی پھائی انہیں بلدی رہ گئے چناب یوسف یاکوب دی جھولی وے چاہے یاکوب اسحاق دی جھولی وے چاہے یاکوب اسحاق دی جھولی وے چاہے اسحاق ابراہیم دی جھولی وے چاہے مگر جہنم جی میں بلدی پی ہے انہیں بلدی رہ گئے سلمان دعود دی جھولی وے چاہے دعود یسی دی جھولی وے چاہے یسی عبید دی جھولی وے چاہے عبید بوئیز دی جھولی وے چاہے مگر جہنم جی میں بلدی پی ہے انہیں بلدی رہ گئے تری سو تینا رسول ہے لیکن جہنم جی میں بلدی پی ہے انہیں بلدی رہ گئی ہے اتنی ضرورہ کھان چاندہ جنہ تساج میں دی ہے مگر جہنم جی میں بلدی پہی ہے اوے بلدی رہ گئے حادتہ موگ گئی عظمات دی اوے لے عروج آدم دی انتہا ہائی چڑھے ولے آمنہ دی جھولی ویج نور محمد مصطفیٰ اترے کریم رب نے فرمایے جبریل جبریل دھرتی تے ملائکہ دی صاف گھنوائیں خاندانیں بنی کلابیا دے دنبین دے والیں دی لون دے والگینہ جتنی برابری تھی وے اتنی لوگ جہنمی چو گھڑ کے جنت پہنچا دے چونکہ مدنی کریم دی آمد دوتے میں بخشے کو رحمت کو سیل لاما چاندہ مدنی دی آمد دوتے خاندانیں بنی کلابیا دے دنبین دے والیں دے لون دے برابر جہنمی کو جہنمی چو گھڑ کے جنت پہنچایا گے مگر جہنم جی میں بلدی پہی ہے اوے بلدی رہ گئے میں جبلہ کھانچاندہ محمد مصطفیٰ کائنات واسطے رحمت بیٹی محمد واسطے رحمت مخدومت القونین دے نور دا ظہور تھے مدنی لجپال دی جھولی وچ رحمت دی جھولی وچ رحمت بانتے حسنائن دی امری آئے بی بی دی آمد تے گناہگار تا بخشے گئے مگر جہنم جی میں بلدی پہی ہے اوے بلدی رہ گئے رجب دی تیرہ کو اللہ دے گھر کو نماز در لاتے محمد دے علم دا در آئے مگر جہنم جی میں بلدی پہی بلدی رہ گئے رب العالمین نے ریعتان دی تین جہنمی چو بندے گار سے علی دی آمد دی خوشی دا صدقائی چندہ تے پہنچائیں مگر جہنم جی میں بلدی پہی ہے اوے بلدی رہ گئے جیرے جاگتے سنڈے بٹھو رمضان دی پندرہ کو آغوش اسمہ دے وچ اللہ جپال حسن دے نور دا ظہور تھے حسن دی آمد تے گناہگار تا بخشے گئے مگر جہنم جی میں بلدی پہی ہے اوے بلدی رہ گئے واحد شخصیت دنیا جو حسین ابن علی ہے کہ ترائے شابان دی روشن گھڑی ہے کرسی اے علوہیہ دوتے بیٹا ہویا کریم رب عدد جبریل زاویہ عبادت چھوڑ تسبیر تقدیس کو مقوف کر جہنم دے قوڑیل فرشتے کو ونیاک آج اللہ پیاہ دی غور نہ لی جہنم دے کونے کونے دی آگ کو بجھارے کیونکہ پہلی مرتبہ جنت مالک مدینہ پہ آئے کیا بات ہے مولا انہاستہ کو سلام مت رکھے ایک کار بلا دے زوار ہوئے بھائی جان مل کے بھری مہربان مولا عمر دراز فرما ہوئے وزدر ہو بھائی جان مولا تو کو سلام میں نے اکرہا بھائی جان مولا تو کو سلام مت رکھے مل کے وزدر ہو مولا تو کو سلام میں نے اکرہا ساری کیا بات ہے بسم اللہ صحیح کیا بات ہے سارے جواب دے سو علی 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 مل کے بسم اللہ مولا تو کو سلام مت رکھے وزدر ہو میں نے اکرہا بھائی جان مولا تو کو سلام مت رکھے مولا تو آرے باقت اقبال بلاند فرما ہوئے میرے شیعہ سنی بھائیو جیڑے ویلے حسائن لاج پال دیاں مات تھا یہ نا جہنم دی بھا بجھیے جہنم چی جتنی بندے کھڑے ہاں جہنم چی جتنی بندے کھڑے ہاں بھا جو بجھیے سکون مل گے ایک ہو یہ جھال جبرا کہیں جو گال سمجھے جنابے بھائی بھا جو بلدی کھڑی ہے ہی سردے کھڑے ہاں بھا جو وسمیے سکون مل گے چلو اگر مزید تشریح آ دو تو میں کوئی جملہ بابیدہ جاں بھولیا کہنی کاؤن کاؤن کھڑا ہاں بابا میرا عذا میں کافی کہنی چاہیے کھڑا لیکن میں نسا چاہاں بیائی کوئی نہ منو فیرون تکھڑا ہاں نمرود تکھڑا ہاں شداد تکھڑا ہاں بھاجو وسمیے سکون مل گے سکون جو مل گے وہ لئے انہیں کٹھے تھی کھڑے تو وہ ہکم ایک ایک کوئی پوچھنے فیرون نمرود تو نمرود شداد تو سارے کٹھے تھی کھڑے ہکم ایک کوئی پوچھنے ہواں کہ یہاں مائی کن پہلے آئی کہہ پہلے ریایت تھائیے ہواں کہ کہنا رجھے کن پوچھنے وہاں کہ بابا کہنا جدنا دے آئیوں چم چھلی دے پین تے کوئی گنجائش کو نہیں ریائیت دی ای او دنیا جت ریائیت آلے خانے خراب تھے پین ایت ریائیت کہنی ایت ریائیت کو نہیں ایک بے کو سچیندے دے پچھ دے کرن آخر یار وجہ کیا ہے عرصے دراز دے بعد ریائیت کہیں پھی مل دیے جہنم دا کوری الفرشتہ جہنم دی کندھی تو جھاتی پاتی آدے بغیر تو تو ہاڑا کوئی کمال نہیں دعا منگو آغوش بطولج علامان علا قرآن آگئے ملکے حائدری بھائی عارف حسین کمی محسوس نہیں پی تھی دی ملکے حائدری بڑی مہربان مولاتوں کو سلامت رہے بھائی جان سید ہو میں نوکہ رہا سایی بسم اللہ میں نوکہ رہا سایی تو ہاری کیا بات ہے بھائی جان مولاتوں کو سلامت رکھے میں نوکہ رہا بھائی جان ہر زاکر دین آلنا سوزی ہون دین رال ملتے گزارہ کریں دین اساں جانے بغیر سوزی ہون دین انہوں نے اساں توہا دی مہربانی تے گزارہ کریں دوں توہا دی تے سپی کر دی انہوں نے اے چھوڑ گئے لیکن خدا دی کسام تسا نہیں چھوڑیا اے چھوڑ گئے اے چیزہ سیہ زیادہ اے چیزہ ہے نا جہاں اے بانی سکھ دین ونجی جی سکھ دین چونکہ بندین دین بنیا ہوئے ہیں کہیں ولے تار جال گی ہاں کہیں ولے کرانٹ چھوڑ گیا کہیں ولے کوئل سالگی بابا میرا جملہ دا وہ فرمیدھیان اللہ دی بڑی ہوئی شہ اے چاہیب نہیں ہوں دا وہ فرمیدھیان داہ عرب سال تھی گے سج اُبھر دا تے لہندہ پہ اللہ کراہاں کہنی ہے کیا جو بیٹری ڈاؤن ہے تو دھکا لوا ہو سمجھے پہ ہو ملکے ہائے دری بھئی داہ ہزار سال تھی داہ عرب سال تھی گے داہ عرب سال کراہاں اللہ سے یہ کہنی ہے کیا جو زوہر علی جاہتے کھڑیا کھڑے تھوڑا ان کو دھکا لوا ہو دھکے او مگدین دنیا دے بڑی ہوئے ہوئے آدھین تو کھڑی تے میں اندرو تھا ہوا کوئی مسئلہ پوچھے تو کھڑ تے میں اندرو تھا ہوا جہاں اوندہ بنیا ہوئے آدھین سالونی سالونی جو پوچھو اسمانے دے رہی علی جان ملکے ہائے دری کیا باتیں میرے شیعہ سننی بھائیو بسم اللہ مولان سلامت رکھے سال سبیلتے ہاؤزے کاؤسرد کنارے تے وان کے موضوع یادے نہ سائیں سال سبیلتے ہاؤزے کاؤسرد کنارے تے وان جبریل امین نے بہشتی برتنچ پانی بھرئے بہشتی برتنچ پانی بھرئے پانی بھارتے آرشتو فاشدو روانہ تھے پہلے اسمان تے ستمے تے چھہمے تے پنجمے تے چوتھے تے تریجے تے دوجھے تے اے ہی اسمان تے زمین دے آدھین اے ہمیں پاندھ کریں دا واندھا تے رفتار ودھی ہوئی ہے دھرتی دو تے ایک ارشی مریض پہا جائے دے چار ہزار سال تو پر جلیے پہا ہے جبریل دی تیزی دیکھتے آدھے ہو سکتے جو متہ قیامات آگئی ہوئے وہ آدھے ہی جبریل کن پچھا سہی اے تا قرآن چاہتے واندھے تے آج پانی چاہی واندھے پہلے ہولے واندھے آج تیز ویندھا پہ قیامتا نہیں آگئی چھوٹو ہے پردہ اشارہ کتے جبریل میں کنو تھی دا واندھ سرکی اے دب دا جملہ آگئے دا اگر دلنے تے اتران جو ہوتا اے اندھا جو نصیب جا گیا کھڑا اندھے دیدر لیے جبریل زمین تے آسبان دے درمیان کھارتے سوچے جو اے دے وانیا یا اوڈے وانیا والا کھار کھارتے جبریل آدھے ہی کنو تھی دا وانیا چونکہ ویندھا اونڈو پیاں جرہا کہیں کو کانڈ کائن ہی کر رہے دا بھائی جان توانے بجبے دے کیا پاتے ہائے دری واہ واہ مولا تو کو سلامت رکھے بسم اللہ ویندھا اونڈو پیاں جرہا کہیں کو کانڈ کائن ہی کر رہے دا اے پرواز کو موطل کر زمین و آسمان دے دارمیان پہلے مولاک سہو اللہ ہے بیٹھے جب لیلت سے مریض تو سانجان دو مریض دی مرز دی وجہ دسا تو دامنے وقت ایتنا وسط آت رہی کیوں ڈٹھے تھے کتھوں ڈٹھے اے تا تسا بہتر جان دے وینا سائیں ایت تکبر کی تا مم میس لی میں جھا کوئی نہیں تھی اندھے پار جال گیا دھرتی تے پیا ہا جیرے والے جبریل کو ویندہ دیٹھے سڈیس جبریل پہنچے توجہ ہے جبریل پہنچے تے جبریل اللہ علیہ السلام پوچھے اور کہ یار کی میں سڈی وہاں کے پہلے میکڈاس پانی کتھوں چاہتی وہاں کے جتھو قرآن چاہتا پانی پانی کتھوں چاہتی پانی اٹھاؤں چاہتے ہم جتھو قرآن چاہتا وہاں کے پانی کینتے کتھیں ویندے وہاں کے جنتے قرآن ویندے وہاں کے جبریل اتنی جو تیز ویندہ پہن وہ جیرے ارشد قیامت سنی دی ہائی آتن ہی گئی جملہ کھاں چاہتا جیڑی عرشان تے قیامت سنی دی ہے جبریل آتا نہیں گئی وہاں کہے نہیں وہاں کہے تیزی تائم میرے سنی دی ہے جو میں قیامت آگو ہی ہوئے وہاں دے حوصلہ رہا قیامت نہیں خاتون قیامت دی جھولیے چھ پنجیں دی انجمن دا پنجمہ رکونا گئے ہائے دری بڑی مہرمانی سے مولا سلامت رکھے بلند بابا بسم اللہ ایت کہیں دے مہت ملکے ہائے دری بابا سلامت رو بستے رو کیا باتیں بستے رو بسمل میں انہوں کا رازہ وہاں کہ پنجیں دی انجمن دا پنجمہ رکونا گئے پنجیں دی انجمن دا پنجمہ رکونا گئے این مریض نے جنا جملہ آکے ہو سڑو کیونکہ اے ہی اتھائی رہن دا ہی جبریل دنال پرانا محولی بھائی جان یاد جو کتے نا اینہ کے لفظہ کے ہکڈو پنج اٹھنی جائیں آلم انوار دی تشریح لکھئے ہر مؤرخ نے یہ جملہ لکھئے چرا توڑا نو کرتا کو سننے دا پائے ہر ہر میں پہ آدھا بیان ہر بندے دا اپنا ہوندے لفظ ہر بندے دے اپنے ہوندے لیکن میں آدھا جنہیں جنہیں بھی آلم انوار دی تخلیق لکھئے این جملے دی تصدیق کرے سے وہاں کہ جبریل اے جڑا نور ہون دھرتی تے آئے اے جڑے آرش دے سجوں کھبوں کروڑا انوار چمک دے ہان اے ہونائیں بھی چوئے جبریل اکھے کہنا اے جڑے نور ہن اے درد غلام ہائیں کیا بات ہے اے دری سلامت رہو بسم اللہ وہاں کہ اے انہاں بھی چوئے نہیں اے انہاں دے نوکر ہیں وہاں کہ اگر اے نوکر ہن تو جبریل اے نور آئے اے کہتا نور ہے وہاں کہ ارش الہی دے ڈال جرے پانچ چمک دے ہن اے جبریل اج جائے اے انہاں پنچہاں بھی چوئے ہیں بلا فصل جملہ پڑھا چاہنا مریض دیکھ کے آدھے یار وہ پانچ تا بڑھے کری مان میں کوئے دس جی میں کروڑیں ویچو پانچے نہ کھیلے نہیں یہ میں پانچیں ویچو یہ ہوتا آنچ کر دے جو ایک پانچیں ویچو کہہ رہا ہے بھئی پانچیں ویچو پانچ میرے ذہنے چاگن جہاں آج ترائی شابان کو ہے انہاں پانچہ ویچو کہہ رہا ہے جی میں ارشی زاکر یہ آگ سکڑا ارشی زاکر نے کائنات دے سرداریں دے اسما دے تعریف کیتی ہے اکھو تس رہے کیا دب سنانا چاہا وہاں کے میں کڑا سے پانچیں ویچوئے کہہ رہا نور جہاں آج مدینے چاہے وہاں کے یار اللہ دے ارش دے سجے پاوے دے اقب جوارج ایک نور چمک دہا کائنات دی رحمت جہن دے سر تے چھتری بنائی رہن دی آئی وہ محمد مصطفیٰ ہوئی دنیا جا بلندہ جھوک کے جہن دے دم چمدی ہن وہ علی مرتضا ہن کائنات دی اسمت و تحارت دے سمندر ہر ویلے جہن دا تواف کریں دے ہیں وہ خاتون جنناتا ہن دنیا دے حسن کو جھنا خرائط دیں دا وہ حسن ہاں جھنا حسن دے حسن دے تو چھان بنائی رہن دا اوہو حسین مدینے آگئے کہ حسین یاد دے پروانین بھائی جان ملکے ہائے دری واہ واہ باریکام بھائی تواک و سلام بھائی جان بسم اللہ سارے موالی توڑو توڑ ہائے دری جڑا بسم اللہ جڑا حسن دے حسن دے حسن دے تو چھان بنائی رہن دا سانا پر پڑھن ہاں ہتی شاہ بادہ رہن دا یہ جہ نعرہ مارو نجف تک وراز بنجی لیکن تو ساں یہ جہ نعرہ مارو اللہ تک بنجی نعرہ سارے ملکے نعرہ یا حلی بری مہرمان بولتوں کو سلام بھائی جڑا حسن دے حسن دے تو چھان بنائی رہن دا اوہ حسین مدینہ آگئے وہاں کے کیا چھئی کھڑی وہاں کے پانی وہاں کے پانی جو چھئی کھڑی دو ہتھیں چھئی کھڑی ہیک کھاتے چھوی دا وہاں کے چھوی دے وہاں کے جڑا ہیک کھاتے چاہ سکتی دو مصروف کیوں کی تھی کھڑی وہاں کے پانی عظیمے میں چھان دا این پانی دی نسبہ تو کوئی حد محروم نہ تھی کیا بات ہے بھائی جان لفظیں دے بسم اللہ میں نے کھڑا بھائی جان ملکے ہائے گری پانی بسم اللہ بس دے رہو پانی عظیمے میں چاہ دا این نسبہ تو انہیں ڈوں ہوئے حدیں وچوں کہیں حد کو میں محروم نہ کرا چاہ میں سکتا سلوات پر سو با آوازِ بلند شاہ صلی اللہ تشریف لے بسم اللہ ایجاد ہے اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ زہن جملہ ہے بھائی جان ہوں آکے بھائی اوہے حد کھاتے پانی چاہ سکدا لیکن دوہائی حد ہی ساں گے نپی کھڑا جو پانی عظیم ہے میں چاہ دا این نسبہ تو کوئی حد محروم نہ تھی چاہ سکدا ہوں آکے اوہے حد کھاتے چاہتے میں کُڑی کھا ہاں ہوں آکے اے دیکھ اے حد خالی ہے وہاں آکے اے اے دیکھ یہ اے میں ہاتھ بدلیں دا ہے تو مریض آکی تو سرد دا ہے اے جب لے این کتے مریض سینے چاہ لگے تو وہاں آکے کیا ہے وہاں آکے بس پانی تھا ہوں چاہ ہی ہاتھ ہے تو وہاں آکے اے خالی وہاں آکے خالی نہ اے دو پانی چاہ اے دو می کو چاہ با 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 بلکے ہائے لری سلام علاقہ غزدر ہو کیا بات ہے غزدر میں نوکارا اے دو پانی چاہ اے دو می کو چاہ ہونٹ چاہ لے مریض بندے کو ہمیشہ رکھیں دے بھئی مریض پاندھ نہ کار ہوں آکے یار مریض تھی تے تنی لمبا پاندھ کرنے دی میں کوئی پرلی وستیہ تکہ نہیں بننا میں کوئی پوہیرہ کلزوں میں تکہ نہیں بننا کوئی میں وادی ماجینے تنی نکنا یا میں کوہ کافت تنی نکنا یا میں کوہ رکیمت تنی نکنا ہوں آکے میں تا کائداد دا لمبا چوڑا پاندھ کرتے ہیں مدینے میں دا پہا تے کو جو چاہوان توجہ ہے تے کو جو چاہوان توں کے تنی نکنا تے کو چھوڑنا کے تھے مثلا شاہ صاحب کی بلا تشریف فرمائن یا میں توالے سامنے حاضرہ اگر کوئی بندہ میک ہوا کھے میں شرافت عباس میک ہوتا چاہیے جو لوگ کارتے ہیں اللہ میں پوچھ ساتھا سہی نا جب بھئی تو کور سلطان تنی نکنا دیرے تنی نکنا بھئی تو ملتان تنی نکنا خانوال تنی نکنا بھئی کچھے خوزیں میں جو بھئی مجلے تنی ندر پہا جو تکے تنی نکنا اے اکھے میں کو چاہ جبریلا دے تے کو جو چاہوان میں تا بڑے لمبے چوڑے پاندھ کرنے تے کو کوئے رکیم تنی چاہی جو لوگ میں کوئی داستہ سہی قبل ہے اول تنی نکنا انچان دی عرب دے ریکزارے تنی نکنا داستہ سہی مولتوں کو سلام مت رکھے ملکے حیدری بسم اللہ بسم اللہ میں نکنا سیکھ بسم اللہ وہاں کے اگر سارے موالی جواب دیسو توڑو توڑ حیدری بسم اللہ وہاں کے اگر چاہی جلیں سواری توڑ دیں اے بہتر ہے کی جملہ تیرا تاریخنل جڑدہ پہ ان کو سلیس کیتا کیوں ہے تیرا کوچنج سفر کرنے بس سینچنا کنیکٹر ان سواری دی عزت کریں دیں جیسے توڑ دی ہوئے ٹھیک ہے نا سینچ وہاں کے میں توڑ دی سواری وہاں کے اتنی لمبا پاند کیوں کریں دیں وہاں کے یار پر ترٹے پہ تے میٹا روحہ دا جو جلتے نہیں کریم گھرانے تو پر پینا وہاں کے پر پن دیں وہاں کے ہاں وہاں کے یار پننا این ہیں ڈیونا سائیں ہیں آدھے چھے نوکر دیوار کیوں بڑے آدھے چھے آدھے چھے بسم اللہ ملکے میں ہی نوکر آزیں بسم اللہ بس در آدھے چھے نوکر دیوار کیوں بڑے اے ایکو چاہتیس ایکو چاہتیس تھوڑا چھے مضبونی میں چار مندر چھوڑیں دیں بس پہنچیں لنبا چھوڑا پانت کرتے نا ہمیں پہنچیں تھے ہمیں دہلی سے مخدومت اور کونین ان کو بلہاتے حضرت جبریل آدھے یوگھاری پن یوگھاری پن مریض آدھے کی میں پننا وہاں کہے جی میں پنے وہاں کہے میں کو پننا دادا نہیں آدھا میں اکتار ملاکوتی دا سار براہا جدا میں وسدہ ہم چوڑا ملائکہ دا صفحہ میرے مات ہاتھ اللہ دی عبادت کرے جہان میں کو کوئی پتہ کہہ نہیں پنی تھا کم ہے میں مکہ مدینے تائفتے یمن دگلیج پننا اللہ فقیر تھا ہاں کہنا میں تا اکتار ملاکوتی دا سار براہا میں کو داستا سہی تھا پننا کی میں وہاں کہے جی میں پنوں دیں دیں وہاں کہے میں کو پننا دادا نہیں آدھا وہاں کہے وہے پننتا سہی پننا دادا آوے تائیں جھولیا باڑیں دیں پننا دادا نا آوے تائیں جھولیا باڑیں دیں یہ تو او گھاری روٹی دا گراہ ہمانگو کتار دیں دیں ہیک منگو سات دیں دیں پننتا سہی بسم اللہ بھائی جان ملکے ہائے دری تھوڑا جانی کو بھائی جان درست کرو یا تھوڑی آواز بدھی ہوئی ہے یا تھوڑا یا سری لے زاکر لاحی صاحب میں جا کرے اسا ہس بھی نس بھی بے سری ہوں سمنتے پیونا سن قوانگے پن اے داموں نپی بیٹھے مریض حضرت جبریل اللہ علیہ السلام آدھے یار میں دے سکتا ہوں وہاں تمہیں اتھائی نہ دے وہاں میں نہیں دے سکتا میں سریک کی زبان دے سمجھا ہے میری گال کو بسم اللہ پن پن تو اتھاؤں پن میں نہیں دے سکتا پہلے داموں چھوڑے دا پھر نپ کی تھی مان جو گئے پن دا پھر میں ہاں مان جو پہلی دفع آیا تھا تو پہلے پین گئے یہ تھا پنن دا دھنگ کیا ہے طریقہ دا ساتھے کے بھائی جان یہ تھا پنن دا دھنگ دا ستا پنن دا طریقہ کیا ہے اور وہاں کے جی میں پنڈوڑے دیں اور وہاں کے کہنا جیتا ہی میں کو پنن دا موڈھ نہ بات لیں بجمہ ہو کسیر تھی کے بھائی جان اور میں یہ جملے دی تشریح کرن چاہنا یہ جملے دی تشریح کرن چاہنا کہ ہر کم دا موڈھ او کھائے وہاں کے میں کو پنن دا موڈھ بات لیں ہر کم دا موڈھ او کھائے مسئلہ ان چاچے تو گھنٹے آخری ازادار تھیں جائیں زندگی بھار نارا نہیں مروایا وہاں نہیں مروا سکتا بھائی ہر کم دا موڈھ او کھائے جائیں زندگی بھار نارا نہیں مروایا بھائی سامنے بہتے وہاں نارا نہیں مروا سکتا چاہ کوئی ایک آل سمجھ نہیں آئی نا اوہی چاہ سمجھو جو بھائی اچھا میں اپنی مثال چاڑھیں وہاں یا صحیح حریف تشریف فرمائیں صحیح حضرت تشریف فرمائیں سلطان زاکری دے جنائے پہلی دفعہ اچھو سے نمیم بھارتے سوچیں دا زاکری بیٹے پڑھیج بائی شہویں دیے یعنی کہ ہر کم دا مند میں اپنے پیتریر کو بھائی جانا کیا میں کہا کھٹڑے واننے دے ترائے سو مگدے بندہ ترائے کھٹڑے تو نہ بان سکتا ہوں کہ ہاں دا مند بدوارے میں مند بدوارے میں دا میں کو خود اپنی داستان نہیں بھول دی جلے پنچویں کنو چھے ہمیتے چڑھوں نا باپے ہو رہے نا سائکال کرنی تھی رنگ دی سائکال چلاوانی تھی بڑی اوکی گالا ہی نا پیتریر کو ساوت رہ دوں پیتریر میں کو سکھیں دا دا اکڑے دا پیڑھا دا اکڑے دا ساف بلکل ہاں وہاں کیا دا ودار ہے جے دے کے لے ہکوچ پتھار پہ ہاں وہاں کے ہی کنو بچی میں ہوں ہی چونوانی مارے یعنی ہر کم دا مند آوکہ ہے پنچ پنچ چی چی میل سا ہے کل چلا تو پھنڈ ویند یا سا ہے والد یا سا ہے لیکن مند آوکہ ہے میں کیا آرز کرے خواتین آلے پاس سے بھی اگر دھیان کرو تو بچی کو آکھن چاہا بھنی جی بھتری جی کو کہ بی بی تو وہاں دا پنہ بات گن دی وہاں دیا ماما ماسی کن مونڈ بدھوا رہے یعنی ہر کم دا مونڈ آوکہ میرے شیعہ سنی بھائیو میں لفظہ کھا چاہاں اوہاں آکے پنہ دا میں ہاں چرا مجلس کو جوڑی بیٹھے لفظیں نال میں کو پنہ دا مونڈ بدھوا رہے حضرت جبریل آدھے جو لازمی مونڈ بدھوا اونہ ہیوی تا انما یرید اللہ دی آیا تا پنہ دا مونڈ ہیوی کیا بات ہو ملکہ ہائے گری سلامت رہو وزد رہو ملکہ ہائے گری شاہ صاحبی اجادت رہنے ہوئے پاپا جی اجادت رہنے ہوئے ہج میں وہاں سنا سنا مچا دا بعد بسم اللہ بسم اللہ مسلسل پہلے جملے تو گھنتے این وقتیں مسلسل ہر بندہ ہر بندہ مسلسل این ازاداری جیسہ بڑھا ہویا ہے اور ذکر شبیر دی رونک بنیا ہویا ہے یعنی بھائی جان نے پھوڑی بچھائیے نا تے تسا سارے اصلا آئے ہوئے ہیں ہر بندہ پنہ رہے کوئی بندہ حسین کو ڈیوان کہنی آیا ہر بندہ پنہ رہے بھائی جان ہر بندہ پنہ رہے کھڑے نا میں اکان چاہتا جرہ بندہ پنہ رہے آج میں وہ کوئی سدا سنوے دا چونکہ وہ ہی پنہ رہے ہاں آج میرا دل کر گئے کہ میں تو کوئی سدا سنوے جنہی عرشی فقیر نے حسین لجپال دے دروازے تے سدا ماری ہے لیکن نال لطف ای بات دا گھننا ہے نال لطف ای بات دا گھننا ہے کہ وہ تا عربی دی سدا ہے نا جنہی میں تو کوئی نال ہوں دے رلا دے سدا دسنی ہے لیے دا بکھر دا کورٹ سلطان دا جمن شاہ دا یعنی اتھوں دا رہیم یار خان دا سرائی کی بیٹھ دا فقیر ہوئے تا کیا کرا دا عربی علی صدا دنال سرائی کی علی صدا جونا چاہا وہاں کہ اننا ما یرید اللہ دی آیت پر پنہ دا منڈیوی جی میں اون تٹوہ پرے نکون مس کر کے دہلیز اتھرنال جنہی سدا ماری ہے سنا مچا اے میں دہلیز اتھرنال پر مس کرتے عرشی فقیر نے مخدوم مقتل کونہ اندویڑے علی پاسے رخ کر کے عدب دی زمین چمکے اکھاں بند کرتے ہیں سدا ماری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ علیو ذہب انکم الرجس احل البیت ویتاہرکم تطہیرہ التبریک البشارت البشارت یا احل بیت نبوہ ہاں بھاگ لگے رہن تے وسن ویڑھے میرے سرداراں دے اللہ چانورگا پوتر دیتے وے مولا جوڑی رلائیے اندھی عظمت دا صدقہ پار پننان آیا اڑا تے بھیجین دے وے یا ولا گل ہی دا ونیا کیا بات ہے اے حسین دے فقیرین جنہی اٹھی دے پندے خان بھائی جان مولا سلامت رکھے انہاں تاگو ملکے ہائی داری مولا تو کو سلامت رکھے بسم اللہ مولا تو کو سلامت رکھے سارے موالی ملکے ہائی داری بسم اللہ مولا تو کو سلامت رکھے بسم اللہ بھائی جان مولا تو کو سلامت رکھے میں نوکا رہا یہ حضیٰی صدا لگیے نا بھائی جان تطہیر دے اچھا بھائی جان فرمیدے پن ہوکا ہائی داری بھائی جان فرمیدے پن ہوکا ولا سنو ولا کنو لالا میں این وضع دو دردان جو ولا اتنی داد نہیں مل دی چلو چلو بانیے مجلے سو وادہ حکم بنے دا اور کوئی جملے میں پڑھتے آکھا چاہاں دا کہ ہو سکتے جو کہیں بندے دلے چھ نائی پینیا ہوئے دنیا دیوے کوئی ہو جہاں کم جہاں آج تہی تیرا ناپیتی دا ہوئے آج ہی صدا دے با تو پینتا سہی تے کو پتہ لگے جو اے در کیسا در ہے ہاں اگر او خالی ولیہ تھا ملکے جنہاں نی پین سے گیا بھائی جان اندھی خاطر جملہ پڑھا چاہنا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیو ذہبا انکم الرجز احلال بیت ویتاہرکم تطہیرہ التبریک البشارت البشارت یا احل بیت نبوہ ہاں بھاگ لگے رہن تے وسن ویڑھے میرے سرداران تے اللہ چند جہاں پتر دیتے وے مولا جوڑی رلائیے اندھی عظمت دا صدقہ پر پننان آیا اڑا تے بھیجین دے وے مولا جوڑی رہو مولا تو کو سلام مت رکھے ساری کیا بات ہے ساری وسدر ہو کیا بات ہے بسم اللہ وسدر ہو سادات سارے موالی سلامت رہو وسدر ہو بسم اللہ بہتر جان دے وے بھائی جان بہتر جان دے وے چونکہ فضائل اور مسائب دلو حصے ہوں دیں اگر ہیک حسام ہے مکارنے وانا تو میری طرف ہوں صحیح مکمل ہے مگر اگلا جملہ این وجہ تو پڑھ دا پیان جو مجلس تطہیر دے ویڑھے تو بہر نہ مکے بھائی ہونتا ہے جیڑا ذکر بھی ہے ہونتا ہے جتنا ذکر میں کیتے اے تطہیر دے ویڑھے تو بہر دا ہیکتر جملہ تطہیر دے ویڑھے دا تطہیر دے ویڑھے دا تذکرائی تو شروع تیندہ پہ این صدا ماری ہے تے صدا ویڑھے دے اندر آئیے اے تطہیر دی تطہیر دے ویڑھے دا پہلا جملہ ہے کہ این صدا ماری ہے یا صدا تطہیر دے ویڑھے چاہیے اج ویڑھے دا محول سنو بھائی تطہیر دے ویڑھے جت بہار آئی ہوئی ہے وہ تو محول کیا ہے تطہیر دے انگانیچ پنگھوڑائی پین گھے دے سیران دوں محمد مصطفی توجہ پین گھے دے سیران دوں محمد مصطفی پاوان دوں علی مرتضائی این پاسوں لجپال حسن این پاسوں مخدومت القونین تے پین گھے دے ویڑھے چوی ہزار نبییں دیں ضرورت سوتے بھائی ہے جنا پہنچ گئے اندھے ہاتھ بلادن بھائی ہے میں تا حسینیات بیان کرنی ہے ملکے ہائی دری میں نو کر رہا مولادوں کو سلام مت رکھے بستے رہو پین گھے دے ویڑھے بسم اللہ پین گھے دے ویڑھے چوی ہزار نبییں دیں ضرورت سوتی بھائی ہے ایم جو صدا آئی ہے ایتھ نبی معظم سنیے ایتھ علی لجپال سنیے ایتھ مخدومت القونین سنیے ایتھ لجپال حسن سنیے پین گھے دے ویڑھے حسین سنیے پنجائی کریمیں پنجائی لجپالیں پنجائی پھردیں پنجائی آلہ و عرفیں پر نبیوی دے سکدے پر علیوی دے سکدے پر حسنی دے سکدے پر حسینی دے سکدے پر مخدوم قونینی دے سکدے اگر نراز نہ تھی وہ تا ایم عظیم ایتھ مائے چاکھا چا پر اوہی دے سکدے جڑی تھائیں دھون دی بیٹی ہے صدا آئی شروع دی بیٹی ہے اے عقید دی دھرتی ہے بھائی جان اے عقید دی دھرتی ہے بھائی جان اول تو آخر تائیں حسین جیکو امہ سنیے حیدری مولا سلامت رکھے چا wondے مولا تو آنی مہنہ بسم اللہ ملکے سارے مولی حیدری مینو کرا سے مولا تو کو سلامت رکھے بسم اللہ بھائی جان پر مینو کرا مینو کرا سے بسم اللہ پر اوہی دے سکدے پر اوہی دے سکدے جڑی تھانٹ ہون دی بیٹی ہے نا سدا ہون دی بیٹھئے نبی چاہ دے پر می دے ماں مولا علی چاہ دے پر می دے ماں حسین چاہدن پرمائے دے وہاں محمد مصطفیٰ پنجیں سرداریں ویچو پہلے بولین پنجیں سرداریں ویچو پہلے بولین آبازان دیا یا علی علی مولادہ جیس ہیں یا علی حدیث دے ترجمے سرائے قیدہ بچ کرا پڑتا ہے یا علی اے میڑے ویچویں مہین دے ویچوان یا علی میں کہے حدیث دے ترجمے کرا سننے دا اے میڑے ویچویں مہین دے ویچوان یا علی جیسے تو کھڑے ہی سوائی تو حسین دے چہرے دے توافکار میں اندھی آباز دے سدکا انت کی پڑتے ہیں سرکی زرداریں مہین جرا پہنچ گے بھائی جن بہت تیز جملہ میں پڑھ شدے ملکہ ہائے دری واہ واہ کیا بات ہے بسم اللہ بسم اللہ کروار تبدیل کرتے نیکہ نیکہ ہاتھ بت آتے ہیں نانا نانا آفاز اندیہ بچنا ان کو پر نا نہیں تھی آما میں پر نے واہ چاہدا نیکہ نیکہ ہاتھ بت آتے ہیں نانا ناراض نہ تھی وہ تو میں اس کو جملہ آرز کرا آفاز اندیہ بچنا کیا کہا چاہد히 نیکہ ہاتھ بت آتے ہیں نانا تُس رنگو پر ڑنے ورنویں دے پئے وے اگر تُوہاڑے دردہ فقیر ہوئے ہیں تَرَبِّيُ الْاوَلِ مَحِنِهَ جَنَا وَحِنِهَ شَابَانَ الْمَحِنِهَ جَمْدِینِهَ کیا بَدْا بسم اللہ ملکِ حَدْرِی بسم اللہ تُوہاڑی عظمت کو سلام بھائی جان مولا تو کو سلامت رکھے بسم اللہ ملکِ حَدْرِی جیڑے والے وسدہا بسم اللہ بھائی جان جیڑے والے وسدہا عرشتو پننان آدھے ہیں جدہ اجیڑے جنازہ اکتارا تو رونگانا لہا ہکھا بسم اللہ بسم اللہ مولا تو میں نوکران چاہتے ہیں میں نوکران میں نوکران سیہ زیادہ میں والچہ دا سی بسم اللہ جدہ وسدہا میں نوکران جدہ وسدہا تا پننان والے عرشتو آدھے ہیں جنازہ حربت ہوئے ہیں تا اکتار لا شاہن تا رونگانا لہا ہکھا چاہ بات ہے یاد اوال جملے دو تھے پرسے دی کوک بلند ہو گئی ہے بسم اللہ میں نوکران سیہ اچھا میں والچہ دا سی پہلا جملہ حکم نے دی پہو حکمت بھول گزارش کار دے تھا میں آکھے جدہ اجار گئے تا لا شاہ اکتارا رونگانا لہا ہکھا یا ہی جملے کو محرم اچھ ایوی پڑھ دے ہیں کہ اکتار لا شاہ دے آدھے چھتھکا ہویا مخدومہ دا چند ہار دی دھوپے چھتتی دھوپتے سہی بیٹا گھڑے دا میں نوکران بھائی جان بسم اللہ ہر بندہ سوچے دے سہی وجہ کے دھوپتے کیوں بیٹھے خائمیں نیونیاں چہندہ مطبہ بھینی مرونے خائمیں نیونیاں چہندہ بسم اللہ میں نوکران سی میں عدب نلتو آکھو چاند جملے مسائب دے سنا ہوا چاندہ انتہائی عدب و احترام دنال مسائب سنا دے آدھی میرے سامنے چہرے بیٹھیں سلطان و زاکرین اور سیہ زیادہ تشریف فرمائیں بانی مدلس اور کسیر تعداد بلکل ہر جملے عدب نل پڑھان چاہنا جتنی مہر ہے علی دیدی خرائط عطا کرنے سے سخت نہ پڑھ سا چونکہ پہلے جملے دو تے آنسو آگئیں کوکی بلند ہو گئی ہے میرا مرشد بیٹھے یا اچانک میرے مولاد موڑھے دو تے ایک تھنڈا ہاتھ ہے زخمی موڑھے تے تھنڈا ہاتھ ہے شبیر موڑھے جو لٹھے تا آلیہ بھین دا کاسی دا تے کاسی دا مرد نہا کاسی دے کہ مستور ہائی آج اون سائن دے نام دا جملہ پڑھا چاہ مستور دا میں نا نہیں گنا چاہ دا مستور ہوئے جائے سائدہ کو وسط دائی دیتھے والا اجرد دائی دیتھے بسم اللہ وسط دے رو میں نو کرا سائن سائن بسم اللہ میں نو کرا بھائی جار جائے سائدہ کو بسم اللہ جائے سائدہ کو وسط دائی دیتھے تے اجرد دائی دیتھے سادات اجازت رہتا جو جملہ پڑھا چاہ اے او سائنے جائے میرے مولا حسین کو نانے دے موڑھے تے دیتھے خولی دے نیزے تے دیتھے ہی وجہ تو جملہ کرا آدھا وسط دے ہائن تنہ دی رہی ہے جو اجرد نال ٹر دی رہی ہے آسلا بھائی جار مولا تو کو سلامت رکھے بھائی جار اے میرے فضائل نظر آل گئے ورنہ مسائب حسین اکثر نہیں پہے ہوئے دے اکثر نہیں پہے ہوئے دے میرے شیعہ سنی بھائیو لفظ آگئے تا میں جملہ کھاں چاہتا اے سائنے جڑی قاسد بنتے آئیے میرے مرشد پوچھے اممہ کی میں آئے ہوئے آواز اندیا بچڑا میں تیری بھین دی قاسدہ کیری بھین تیری بھائی وال بھین اممہ کاسد پیغام تے سنیہا چاہتا اممہ تسا کیا پیغام چاہے ہوئے میرے والد محترم بسم اللہ دا ثواب ہوئے اوہ محرم دے مجلسہ جے جملہ پڑھ دے ہیں آج میں جملہ پڑھ دا پیاں میں انہاں دی عیسیٰ لے ثواب دے خاطر جملہ پڑھا چاہتا اممہ پیغام کیا چاہیے آواز اندیا بچڑا بھین پہیاہ دیئی اگر اہلی اکبر دے بعد ٹور سکتا ہے تا میں کو ملوائیں بھائی جان ایک قدیمی ازادار سمجھن بھین پہیاہ دیئی اگر اکبر دے بعد گی ٹور سکتا ہے تا میں مجبور نہ کریں دی میں نو کر رہا بھین پہیاہ دیئی اگر اکبر دے بعد ٹور سکتا ہے بسم اللہ بسم اللہ میں نو کر رہا بھائی جان مولا تواری مکان منظور فرماوے میں نو کر رہا سیں چاہ چاہ سیں بزرگ ازاد بسم اللہ اگر اکبر دے بعد ٹور سکدائیں تو بھینڈ پہ یادی میں کو ملوان آوازان دی اممہ میری بھینڈ کو ونیاک مستورات کو سبر دا خطب آنے وے اون میری بھینڈ کو ونیاک میری تسی بھینڈ کو ونیاک تے کو زخمی بھیرا ملانا آندا پائے حسین تلیاں ٹیک کے اچھے لاشاں اکتر ہیں جنہاں میں پہلے منٹج گزارش کیتی ہے حسین امیں بھینڈ دالا رہ گئیں تے نہ بھینڈ دے خیمی آلے پاسے ٹڑیے کچھ میت حسین دے سجے رہ گئیں کچھ کنڈ پچھو رہ گئیں کچھ خبے رہ گئیں رہ گھنٹے بھینڈ ہو گئے رستے دے وے چار جنازے پائے ہیں رستے دے وے چار جنازے پائے ہیں میں تاروف نہ کرے ساتھواری کوکڑسے سے زوار بیٹھیں جت سیاد بیٹھیں انہاں تھی کوکڑسے سے میں کو غازی دی کا سمیں اکی قدم میرے آقا چاہیں ایک جنازہ پہا کمبر نپتے آدھے رت میڈی ہی چورت ہو گئے آواز آدھی اوہ میرا غریب پتر آمہ تیری جانی حلب گھن ونجے ہا تیری بنری بیل بلہا کے نانے دے شہر اچ گھنہ مہا اللہ تکو بچڑے دے وے ہا میں تیڑے پتر ایوے کھڑا مہا جیوے نانا حوصلہ بھائی جن بسم اللہ مولا تو کوئی سلامت رکھے بسم اللہ بسم اللہ مہنو کرا سہیں مہنو کرا بس مہنو کرا سہیاد چوڑیے تھے دو جھا جنازہ پیہا تم انہیں وقت سے وہ ساتھ نہیں دو جھا جنازہ پیہا میرے آقا نے فرمایا بچڑا تیرے ٹر ونجان جو میرے دو نقصان ہیں میں جملہ نہیں پیہ دا لیکن ہر دل تی درد اتر دا پہ سیاد تری جھے جنازے تھے گئے دو جھا تھے یا کس تو تب بول یا ہون ودا سکھ دا ہوئے کیا باتے بھائی جان ای میں تا کونک نہیں پیوٹ دی نا ای میں تا کونک نہیں پیوٹ دی نا کہ جوان بزرگ اور سادات جو فردہ پرساتے بات ہم بیٹے کریں دن اے جملے ای میں تا نہیں پیان دے نا اے ضائع تھی والے تا نہیں نا ہر بندے تے دل لیکن درد اتر دا پہے میں نو کرا سہیں تو تب بولی ہون ودا سکھ دا ہوئے پہلا میہ نوجہ میہ تری جہ میہ حسائن لج پال جان اگر اٹھے نا ای پاسے بھین دا خیمہ شبیر موڑتے دیکھے تا ای پاسے حکمی یا جنازہ بھی درمیان کھارتے مخدومہ دے چان نے فیصلہ کی تے انتے ونیا یا انتے ونیا اگر شہید روویں دا ہا تب بھین دے کھڑو ان کو ذہنے چلکھیں دا ہا اگر بھینڈ روویں دا ہا تا شہید دی محبت کشش کریں دی لحظے واسطے آلیاتے بھائی وال بھین کو کنڈ چاکے دی توکل دی کمر بھتے دکھیا دا چانو شہید رو ٹوریے پہلے ترائے جنازے دے حسین دا انداز مدسے چوتھے انداز کوں سرہ ذہنے چلکھو تا میں جملہ پڑھا حسین کھڑا نہیں حسین مٹی تے ایمیں بہ گئے جی میں دو زانوں ہو کے کوئی بہ ویندے حسین علاج پالو شہید دا سر چاکے اپنی گھولیے چے رکھے ولنانے دی عباد نال اندہ چہرہ پونجے راویہ دے توہری کان دموہو سید رو ہی پہے رو تے عہدے یار ناراض نہ تھی خات لکھا نہا جے میری بھین نال نہ ہو دی دام سعید بھی رائے نہ سمجھیں تیرے امام کو پتہ نہ ہی تیرے ستیں بھین ہی دائی پتہ ہے تیری بڑھری ماد حسین بھائی جان میں ناکہ رہا سائیں ایک جملے تھے بھائی جان بسم اللہ ایک جملے تھے مجلس کو گھن ونیا چاہتا ایک جملے تھے انہیں مجلس کو گھن ونیا چاہتا میرے شیعہ سنی بھائیو بھینڈ دے کول پہنچے بھینڈ حدیث میں کو جانگ دکھا آخری لفظ پڑھا چاہتا بسم اللہ میں نوکہ رہا سائیں میں کو جانگ دکھا جانگ دے حملہ توہ کو سنا ہوا چاہتا بھینڈی سوار کی تیس پرانے کپڑے تے پیو دی تلوار وہوہ دکھیا دا تسا چھیر یزید قلب لشکارج ایویں اترے جویں خائپا رچ حیدار کرار آیا کیا بات ہے شاہ صاحب قبلہ تصدیق کرے سن مرشزادہ تصدیق کرے سن کہ میں مسائب چھوڑ کتنا دی تے بسم اللہ پورا بھینڈ تے بھرات اب میں ودہ چھوڑ دی تے لیکن چونکہ بھینڈ نے سڈیا جو جانگ دی خاتے رہا جملہ این وجہ تو پہدا پیا قلب لشکارج سار اینویں پہدا دیں جو سکے درخت تو پتے پہدا دیں رومی روم دے دونین کوفی کوفی دے دونین کوئی قابضی درہ گنتے دونین لج پال حسین ہی کو جملہ دا تسا کھڑتے لڑو تسا میرے نقصان کی تین تسا کھڑتے لڑو تسا میرے بھینی دیوال جنگلیں یہاں کھولائیں واہ واہ کیا بات ہے بسم اللہ کھڑتے لڑو تسا می کو غریب سمجھے تسا می کو مجبور سمجھے یا آپ زندگی دا کوئی پتہ نہیں بھائی جان اجازت دیوچا چاچا سنین اجازت دیوچا تمہیں ایک جملہ پڑھا چا ایک جملہ پڑھا چا سیزاد دی اجازت درال بانی دی اجازت درال جملہ پڑھا چا میرے والد مہترام جنگ خیبارچ علی دی بہادری میرے بابے ہوری پردیان لیکن جنگ حسین حسین دی بہادری دے جملہ پڑھ دیویں وہ جملہ فرمیں دیو دیان کہ جنگ مرتجز دی شبیح آوے تے چمیں زیادہ سوچیں سہی کہ آخر میں ایک کو چمدہ کیوں پییاں بابے ہوری وجہ دا سیندیان جو اساں چمدے کیوں ہیں ازی وفا کے لیے اس وجہ نہ لوں کہ حسین جنگ نامہ حملہ کیتے نہ برک رفتاری نہ گھوڑا بھجدہ اگانتے ہا بھجدہ اگانتے ہا دہدہ حسین دوہا بھجدہ اگانتہ ہا دہدہ حسین دوہا میرے آقا فرمائے مرتجز نہ میرے کلو پانی ہے نہ میرے کل جاؤ ان اگان تیرے کچھیاں چھکیاں چاہی ہیں آوازان دیئے پانی نہ دے جاؤ نہ دے سیادہ دے وال بار بار دہدہ کیوں ہیں اتماد خالی بلان زواستائی میں کو پانی نہ دے میری لغام ڈھلی کر میں انہیں کو پچھا انہیں اکبر کو برچی کی میں ماریے میری لغام ڈھلی کر میں انہیں کو پچھا در سہی تاہی تو پانی منگے غریب تیرا بچرا ہاں اون پانی منگے تاہی تو اللہ تیر ماریز اللہ جانے ماں ہے یا بھین قرآن حوصلہ بھائی جان آخری جملہ بھائی جان خرائط میرے حصہ دی میں کوئی مل گئی کیا بات ہے جنگ دا تو آپ کو آخری جملہ سنا ماچا بسم اللہ جنگ پوری نہیں آخری جملہ تو آپ کو سنا ماچا ہر حملہ میرے مرشد حسین نے ہر حملہ گھوڑے دی زینج بہکے کیتے چرا آخری حملہ میرے آقا نے کیتے نا آخری حملہ گھوڑے دی زینج بیٹھا نہیں رکابت زور دیتے علی دا علی بچڑا اے ایمیں صدہ ہو گائے چرا اٹھے کریں نا گھوڑے دی کانتے میرے آقا دی ہاتھے جب پیو دی تلوار ہائی اے ایمیں میرے آقا نے تلوار کو گھمائے تلوار ہائی زوردار اندازج گھمیے ترہ ترہ میز تے درختان تے بیٹھو پرندے ان ہوا دی وجہ تو اٹھ گئے چیڑے والے این رنگ جو میرے آقا نے حملہ کیتے نا چیڑے والے میرے مرشد نے اے جملہ آکھے امار ابن سعید کمانڈر نے کو آ دے پانی آلے رہ دے ونیو ورنہ کرہ آرد حسین کہیں کو نہیں بچے نا اے پانی آلے پاسے بھننے حسین گھوڑے کو آ کیا جلدی میرا ساتھ دے میں دیکھا سہی اے میگے بھینی کو جنگلیں چلو لے دے کیوں ہیں میں کو غازی دے علم دیکھا سامیں حسین دے گھوڑا نہرِ الکماتو تقریباً ایک سو ویہ قدم پرے مدہا یا حسین دے گھوڑے دے سامیں ایک لاش اٹھئے جن دے بازو نال نہائن اکل مارتے آدے آج پاک لگ گائے میں بان ہی زبالا جنگ کرنای ہا بھی تو میں کو کے مرائی آئی جنگ کرنای ہاstersہین جنگ کرنای ہاں میں نے کہرا جنگ کرنای ہا بھی تو میں کو کے مرائی آئی میں کو ا جازت نطی ہوئی ہے بینی شام نہ بنینی ہے نیاز 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 بلکا بلکا نیاز کیجب گی یار créش فائی نیازے دوتا مجھے نیازے